اسلام علیکم ورحمت اللہ اینڈ گوڈ مارننگ ڈیئر سٹوڈنٹ ایف اے اسلامی کمپلسٹی آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ منافقت اور اس کے ساتھ تکبر یہ دو ٹاپک آج ہم پڑھیں گے چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں بہت احسان ہیں منافق اس آدمی کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس کے دل میں ایمان نہ ہو اور وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو منافقین مدینہ منورہ میں ظاہر ہوئے ان کے سردار کا نام عبداللہ بن ابعی تھا اور اس کو رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں جس نے مسلمانوں کے حلاف در پردہ ہر سازچ میں شرکت کی یہاں تک کہ مسجد درار بھی بنائی منافقت کا مفہوم اگر ہم دیکھتے ہیں تو دھوکہ دینا دوہری چال چلنا دوگلا پانے تیار کرنا اور اس طلاح میں وہ شخص جس کے ظاہر و باطن میں تضاد ہو یعنی زبان سے کچھ اور اور دل میں کچھ اور ہو وہ منافق کہلاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں ایسا شخص جو بلائی ظاہر کرے اور برائی پشیدہ رکھے وہ منافق کہلاتا ہے نفاق کی مضمت ازروع قرآن کہ سورہ منافقون میں ارشادِ الٰہی ہے واللہ یشہدو ان المنافقین لا قاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں پھر قرآن مجید نے منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کے نچلے طبقے میں رکھا کہ رب کریم فرماتا ہے ان المنافقین فِدَّارُوكِ الْأَصْفُلِ مِنَ النَّارِ کہ بے شک منافقین کے گھر ہوں گے آگ کے سب سے نچلے حصے میں ان نفاق کی مضمت ازروع حدیث اگر ہم دیکھتے ہیں تو منافق کتنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے امانت رکھی جائے تو حیانت کرے وعدہ کرے تو وعدہ حلافی کرے منافق کی اقسام دو بتائی گئی ہیں اعتقادی منافق اور عملی منافق اعتقادی منافق کیا ہے جو دل سے اسلام کی حکانت کا قائل نہ ہو تاہم مسلحت کے تحت اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلمانوں کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا دور میں مدینہ کی منافقین تھے اور آج کالباز جسوس یا مشتشرقین میں ہیں جو دل سے تو اسلام قبول نہیں کرتے مگر ظاہری شکل صورت مسلمانوں والی رکھتے ہیں عملی منافق جو دل سے اسلام قبول کرے مگر انسانی کمزورین کی وجہ سے عملے صالح نہ کرے جیسے آج کال اکثر مسلمانوں کی صورتحال ہے کہ وہ کلمہ گو ہیں مگر نماز روزے وغیرہ میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں نفاق کے نقصانات کیا ہیں کہ نفاق سے انسان کی عزت اور عظمت حاق میں مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک منافق ناپسندیدہ انسان ہے قیامت کے دن بھی منافق کی زیادہ زلت اور رسوائی ہوگی لوگوں کا ایسے فرد سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت جیسی بری عادت سے دور رکھے آمین دوسرا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں تکبر تکبر کا مفہوم اس کا لگوی معنی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا گمنڈ کرنا حد پسندی کا اظہار کرنا اور اسطلاح میں تکبر سے مراد مال و دولت قد و کامت حسب و نسب حسن و جمال اور اخدہ وغیرہ پر اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھ کر ان کی تحقیر اور احانت کرنا تکبر کہلاتا ہے نیز حق کو جٹلانا بھی تکبر ہے محلوقات میں سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رون دیا گیا تکبر کی مضمت آیات قرآنی کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تکبر کی مضمت کے حوالے سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اور فرمایا سورہ لقمان میں ہے اور زمین پر اکڑ کے مت چل بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور اپنی چال میں اعتدال احتیار کر تکبر کی مضمت احادیث نبویہ کی روشنی میں کہ تکبر کی مضمت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس دل میں رائی برابر غرور اور تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داہل نہیں ہوگا تکبر کے نقصان اور اس کے نتائج مغرور متکبر انسان دوسروں کو حقیر سمجھ کر ظلم و زیادتی کرتا ہے متکبر گناہ کرتا جاتا ہے اور یہ حیال کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا کون دے گا متکبر مروت اخوت احسار اور اس قسم کی بہت سے دوسری بلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے متکبر جنت سے محروم ہو کر جہنم کا ایندن بن جاتا ہے استغفر اللہ اللہ تعالیٰ ان بری آدات سے ہمیں دور رکھے آمین تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر رہے آمین السلام علیکم رحمت اللہ